ہم پورے پاکستان میں الحمدللہ نیزہ بازی کے ایمیٹس میں پرفارم کرتے ہیں روالپنڈی میں سجا ہے آج نیزہ بازی کا مقابلہ آئیے ہم آپ کو نیزہ بازی کا مقابلہ دکھاتے ہیں روالپنڈی کے علاقے بحریہ ٹون میں سلانہ نیزہ بازی کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں دو ہزار کے قریب گھوڑے ملک کے طلوع عرض سے حصہ لینے کے لیے پہنچے ایک ٹیم چار گھولہ سوانوں پر مشتمل تھی جبکہ کل چار سو کے قریب نیزہ بازی کی ٹیموں نے ملک بھر سے اس مقابلے میں حصہ لیا مقابلے میں حصہ لینے والوں کے انداز اور پہناوے سے ملک کی ثقافت کی اصل جھلک اجاگر ہوتی ہے جبکہ ڈھول کی تھاپ اور شینائی محول کو چار چاند لگا رہی ہے کرونا کے باعث اس مقابلے کا انعقاد نومبر میں کیا گیا ہے جبکہ یہ مقابلہ ہر سال مارچ میں ہوتا ہے مقابلے میں حصہ لینے والوں کا کہنا تھا کرونا والپنڈی کا یہ مقابلہ پاکستان کے صفحے اول کے مقابلوں میں شمار ہوتا ہے ہم جنگ سے آئے ہیں جی ہمارا کلب غوثی عمدانیہ حضرہ سخی سلطان باؤ کلب ہے اور ہم پورے پاکستان میں الحمدللہ نیزہ بازی کے ایونٹس میں پرفارم کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری ٹریڈیشنل گیم بھی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس گیم کو ہم جہاں تک پوسیبل ہو پرموٹ کریں انشاءاللہ نیکسٹ منٹ دسمبر میں دبائی میں بھی ہمارے نیزہ بازی کے پروگرام ہو رہے ہیں اور وہاں پہ بھی جا کے ہم انشاءاللہ اپنے ملک کے پلیٹ فارم سے پرفارم کریں گے اور اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ کامیابی سے نوازے گا دوروزہ اس مقابلے کے اختتام کسی کے بھی حق میں ہو لیکن یہاں آنے والوں کا جوش اور تیاری دیدنی ہے اصد حیات مغل وائسہ فردو روالپنڈی ماشاءاللہ بڑے خوصورت سرائل ماشاءاللہ بڑے خوصورت سرائے ملتیز ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں دیکھتے رہیے وائس اکورتو یورپ ہم اس کو کرواتے ہیں اسلام علیکم ناظرین پروگرام وائس اف اردو سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث زباری ارحمان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس پروگرام کا مقصد ہے کہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا کی آپ کو سیر کرائی جائے پچھنے پروگرام میں ہم نے آپ کو کلچور ویک سیر کرائے تھا اور اب ہم آج کے اس پروگرام میں آپ کو پیٹ شو دکھانے جا رہے ہیں جو کہ اسلام آباد کے ایک نجی مال میں اس ایونٹ کا انعقاد کیا گیا ہے آج اس کا ڈے فلت ہے اور آج وہ ڈاکس کا دن ہے کل یہاں پر کیٹس آئیں گے اور پرسو یہاں پر برٹس کا شو کیا جائے گا تو ابھی میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ یہاں پر مقلب نسل کے ڈاکس موجود ہیں ان کے ترمیان کمپیٹیشن ہوگا اور ووک ہوگی یہاں پر بڑا ہی مزیدار کسم کا یہ ایونٹ ہے زیادہ زیادہ لوگ اس پر پارٹی سپیٹ کرتے ہیں جو بھی ان کو پالنے کا شوقین ہے اپنے پیٹس لے کر آتے ہیں یہاں پر اور ان کے درمیان جو ہے وہ بڑے مزیدار کسم کا کمپیٹیشن ہوتا ہے تو آئیں سر آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کتنی نسل کے ڈاکس جو ہے وہ موجود ہیں اور کیا کیا ان کی ایکٹیوٹیز ہیں کیا وہ کھاتے ہیں کیا ان کی کوئی خاص کام ہے جس سے وہ جو ہے یہاں جو شرکہ موجود ہیں ان کو اپنی طرف مائل کریں گے میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ایک ڈاک کے مالک جو ہے موجود ہیں اور اس ڈاک نے بھی جو ہے وہ اس ایون میں پارٹی سپیٹ کیا ان سے جانتے ہیں کہ کس نسل کا یہ ڈاک ہے کیا اس کی ایکٹیوٹیز ہیں مجھے بتائے گا کہ کیا کوئی اس کی سپیشل ایکٹیوٹی ہے کیا اس کی ڈائٹ ہے اور کون سے نسل اس کی یہ سینٹرل ایشن شیفرڈ ہے اور یہ گارڈیاں ہے اس میں ہر چیز ہے جو آپ اس سے یوز کرنا چاہیں ویسے جو یوز ہوتا ہے یہ لائف سٹاک کے لیے یوز ہوتا ہے ترکمانستان کی یہ بریڈ ہے اور یہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے سیون منت یہ پپی ہے فی میل ہے اور اس کی جو ڈائٹ وغیرہ اس کو ہم جو ہے وہ گوشت وغیرہ ڈالتے ہیں ان کی ڈائٹ بہت ہیوی ہوتی ہے اچھا ناظرین یہ فی میل ہے آگے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مدین یہاں پر کتے نسل کے جو ہے وہ ڈاکس موجود ہیں اچھا ناظرین یہاں میرے ساتھ حاشر صاحب موجود ہیں جنہوں نے اپنے ڈاک کے ساتھ اس ایون میں پارٹی سپیٹ کیا ہے اس کا نام جانتے ہیں یہ جاننے کوش کرتے کس نسل کے کیا اس کی سپیشل ایکٹیوٹیز ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو اس کا نام ہے جی میکس اور اس کے علاوہ یہ جو ہے بلجیم شیفرڈ ہے امریکہ سنپورٹ کی ہے اور ایکٹیوٹیز اس کی بس ہے سچ کچھ نہیں ہے دوز کو دے کا تھوڑا سا جو ہے نیفرسٹریشن محسوس کر رہا ہے کتنا ٹائم ہو گئے اس کو میرے پاس اس کو ہو گئے ہیں تقریباً آٹھ مینے پورے کیا کچھ سپیشل کو اس کا کھانا پینا ہے کوئی اس کی سپیشل سپیشل کھانا ہے سچ نہیں ہے ونگز بغیرہ اس کو بہل کر کے دیتے ہیں اور اس کے اس کے لاوہ زنگر بغیرہ وہ کافی شوک سکھاتا ہے اور باقی ڈاگ شوز جو نورمل یوز ہوتے ہیں وہ بس ہوئی دیتے ہیں جی ناظرین آپ نے جانا کہ یہاں جتنے بھی ڈاگ نے پارٹی سپیٹ کیا وہ اپنے مالکان کے بڑے لادلے کسیم کے ڈاگز ہیں اور اسی ورن میں آج انہوں نے جو پارٹی سپیٹ کیا اب ان کے درمیان جو مکلی کمپیٹیشن بھی ہوں گے واک ہوگی تو وہ سارا پروگرام ہم آپ کو اس میں دکھائیں گے یہاں پر جو ہے وہ میرے ساتھ ایک ہوتا سا ڈاگ موجود ہے اس سے ان کی مالکان سے بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا نام ہے کس نسل سے تعلق ہے اسلام علیکم اس کا نام ساشا ہے اور یہ ایک جرمن شیفرڈ ہے اور شیس فور مانس اول ایکشلی فائیو اور اس کی ڈائیٹ میں اس کو بوائل ویجیٹیبلز بوائل رائز چکن اور بروت دیتے ہیں اور اس کے علاوہ شیس سپر فرینلی اور میں خال میں سب سے اس کی دوستی ہے اور اس کو ہم یہاں پر لے کے آئے اور لاسٹ رہ بھی ہم اپنے ڈاکس دے کے آئے تھے تو دیس یہ دیسیز ماشااللہ یانگ کڈ لیکن سپر فرینلی اور سپر ایکٹیو ماشااللہ ماشااللہ جی بلکور ان کا کہنا ہے کہ لاسٹ رہ جب اس نے یہاں پر پارٹی سپیٹ کیا تھا تب یہ بہت چھوٹی تھی لیکن اس سال اس نے پارٹی سپیٹ کیا تو یہ بڑی ہو چکی ہے اور کافی فرینلی جو ہے وہ ان کی یہ پیٹ ہے آگے جانتے ہیں کہ یہاں پر اور کون کون سا ڈاک موجود ہیں ان کی کیا کیے سپیشلٹیز ہیں جی آپ مجھے بتائی گا کون سا نسل کا ڈاک آپ کے پاس کیا نام ہے اسلام علیکم یہ کیا نام ہے امریکن پیٹ بول ٹیرئر ہے اور یہ فی میل ہے یہ تقریباً نائن منس کی ہوئی ہے اور اس کا نام بفی ہے ہمیں اس کی مالکن سے بھی بات کرنے کے کوشش کریں گے کہ کیا سپیشلٹیز ہیں وہ کھاتی ہے میرے سے اس پر پھر میں سیکھ ہوئی ہے کہ یہ بھی فی میل ہے ناظرین یہاں پر میں آپ کو بات بدا دے چلوں کہ یہاں پر زیادہ تر جو پیٹ ہیں وہ فی میل ہیں تو ان کی مالکن سے بات کرتے ہیں کہ کیا ان کی کوئی ایکٹیوٹی ہے کھیلنا پسند ہیں ہاں یہ بہت ایکٹیو ہے اور دوسرا یہ کہ بہت فرینڈلی ہے بہت جیسے کہ اس کی جو بریڈ ہے امریکن بیوٹبول آپ کو پتہ ہے کس طرح کی ہوتا ہے بہت ہم نے اس کو اس طرح رکھا ہوئے کہ اتنے فرینڈلی گھر پہ آتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں بہت اچھی فرینڈلی ہے اور دوسرا یہ امپورٹ کی گئی ہے یا امریکہ سے تو کوئی گھومنے پھرنے کا شوق ہے اس کو بہت زیادہ یہ گاڑی میں مطلب بہت جاتے ہیں ڈرائیو گیرہ چھوٹی ہے اور ہم نے اس کی ڈائیٹ مطلب بہت اچھی رکھی ہے اس میں انڈا پراتھا تک بھی دیتی ہوں اور یہ فوڈ بھی دیتی ہوں اور سب کچھ میں نے کیمہ چکن سب کچھ اس کا انڈا پراتھا ناشتے میں کھاتے ہیں دن میں کھاتے ہیں انڈا پراتھا تو اس کو میں دیسی ہم دیسی لوگ تو دیسی ناشتہ ہم اس کو کرواتے ہیں تو ناظرین آپ نے سننا دیسی قسم کا ناشتہ یہ کرتی ہے انڈا پراتھا اس کا فیورٹ فوڈ ہے آگے جانتے ہیں آگے یہاں پر بہت سے ڈاکس موجود ہیں ابھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے ڈاکس نے یہاں پر سپیشل قسم کی وک کی اور وک سے لگ رہا تھا کہ وہ سمپل وک نہیں ہے موڈلنگ کر رہے ہیں اب ان کے درمیان چھوہے وہ کمپیٹیشن بھی ہونا ہے پھر کوئی نہ پر جو ہے وہ میں دیکھ سکتے ہوں کہ ڈیفرنٹ ہے وہ فوڈ کمپنیز بھی ہاں پر موجود ہیں جن کے پاس کیٹ فوڈ ہے ڈاکس فوڈ ہے تو آپ ان سے بھی آ کر بات کر سکتے کہ آپ کے پیٹ کو جو ہے وہ کون سا کھانا سوٹ کرتے ان سے جانتے ہیں کہ کون سی کمپنی ہے یہ اور یہاں جن کو کیا فیڈبیک مل رہانے کا بسکلی ہم نیو ٹرائر کمپنی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں برازیل سے اور یہ پیٹ فوڈ سلامباد راول پنڈی میں آل آور پاکستان اب تو آویلیبل ہے الحمدللہ ہم آم بڑے سٹورز پر اور یہ رینج آپ کے سامنے لگیوی ڈاک فوڈ اور کیٹ فوڈ میں ڈیل کرتے ہیں بسکلی ڈاک فوڈ ڈاک شو ہے آج تو اس وجہ سے ہم نے ڈاک فوڈ یہاں پہ پریزنٹ گیا بہی آپ دیکھیں ڈاک فوڈ کے علاوہ بھی آپ کے پاس آنیمالز کی موجود ہوں ڈاک فوڈ اور کیٹ فوڈ میں ڈیل کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر جتے بھی لوگ موجود ہوں کیا آپ دیکھیں فیڈبیک ابھی تو کراؤڈ اتنا آیا نہیں لیکن یہ کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اچھا رسپانس ہوگا جی ناظرین آج ہم نے آپ کو پیٹ دکھایا ہے اپنے اس پروگرام میں اور ایک بار پھر سے آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر مختلف نسل کے ڈاکز آ جا رہے ہیں ابھی ایک اور ڈاک آئے ہیں کوئی ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے سب ڈیفرنٹ ہیں اور امید کرتے ہوں کہ اس فرنگلی ہیں اور ابھی بھی آپ آوازیں سن سکتے کہ کتنے فرنگلی ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام بہت پسند آئے ہوگا انشاءاللہ نیکس پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی جا دیتی جائیں مزید خبروں اور ویڈیوز کے لیے ویڈیوز کیجئے ہماری ویب سائٹ www.voiceofurdunews.nl یا فیس بک پیچ پر کلک کریں اس کے علاوہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر کے مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھتے رہیے ویس آف ویڈیوز موسیقی